موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میچورٹی کسے کہتے ہیں میچورٹی کیا ہے اور میچورٹی کسی انسان میں کب آتی ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں میچورٹی کا ایک لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں بحث نہیں کرتے اگر آپ کو کوئی برا بلا بھی کہے تو آپ یہ کہہ کر مسکر آ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ییس آئی ایم مطلب جی ہاں آپ صحیح فرما رہے ہیں میں ویسا ہی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہوتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی یاد رکھیں گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک ہی کتا بھونکتا اور دوڑتا رہتا ہے نہیں کتا آپ سے گاڑی چھننا چاہتا ہے نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہیں اسے گاڑی چلانی آتی ہے بلکل ایسے ہی زندگی کے سفر میں کچھ اسی عادت کے لوگ بینہ کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لیے جب آپ اپنی منزل پر روا دوا ہوتے ہیں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے علجنے کے وجہ اپنی منزل کی طرف متوجہ رہیں یاد رکھیں آپ کو تلق نہیں ہونا آپ کو بدلہ لینے والا نہیں بننا آپ کو چالے چلنے والا اور جال بچھانے والا بھی نہیں بننا آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا ہے کہ آپ شاتری کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ گڑے کھو دیں آپ کو زخم لگے ہیں دل پر ہیں اور روح پر بھی ہیں لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں جس نے جو کیا اپنے پیچھے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں زخم دینے والوں کو تکلیف پہنچانے والوں کو روح کو روند دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا حال ٹھیک کریں کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں آپ کو وہ بننا ہے جو عمال بناتے ہیں بقول شاعر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں یعنی بندہ یا مومن ایک بہترین انسان ہوں ؟ گیrell ڈانیو ڈالیو ڈالیو ڈالیو